بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ٹرگرومیٹری کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے فرسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ٹرگرومیٹری کیا ہے ٹرگرومیٹری کے بعد ہم نے کنسپٹ آف اینگل دیکھا تھا اور اینگل کو میر کرنے کے تین سسٹم ہم نے دیکھے تھے اس میں جو تیسرا سسٹم تھا وہ تھا سرکولر سسٹم اس سسٹم میں ہم اینگل کی میر امنٹ کرتے ہیں ریڈین میں تو ابھی اس سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھیورم کرنے لگے ہیں وہ دیکھیں تھیورم ہے پرووڈ ایٹ پرووڈ ایٹ تھیٹا ایکول ایل آور آر بہت ہی اہم تھیورم ہے ایل کیا ہے آر کیا ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں تو یہ جو تھیورم ہے اس کو پرووڈ کرنے سے پہلے چند پوائنٹس ہیں وہ اب اور سے سمجھیں سپوز ہمارے پاس یہ ایک سرکل ہے اور یہ اس کا ریڈیس ہے اور یہ ایک آرک ہے سپوز آرک کا نام رکھتے ہیں اے بی اس آرک سے یہ جو سینٹر پہ اینگل بنا ہے سپوز اس کا نام ہے تھٹا اب اگر ہم اس آرک کی لینٹھ کو انکریز کرتے ہیں سپوز ہم اے سے کر دیتے ہیں سی تک ٹھیک ہے اے سے سی تک کیا تو اٹ مینز یہ جو سینٹرل اینگل ہے یہ بھی انکریز ہو چکا ہے تو آرک کی لینٹھ بڑھاتے ہیں جو سینٹرل اینگل ہے اس کی لینٹھ بھی بڑھتی ہے تو دونوں میں ریلیشن پھر کیا ہوگا یہ جو آرک ہے اے بی ٹھیک ہے اور یہ جو ہم نے تھٹا ہے ان کے درمیان ریلیشن ہوگا ڈریکٹلی پرپورشنل اگر آرک کی لینٹھ انکریز کرتے ہیں تھٹا بھی انکریز ہوگا اسی طرح اس ڈریکٹلی پرپورشنل کا مطلب کیا ہوگا اگر ہم کوئی کونسٹینٹ لکھتے ہیں کونسٹینٹ کو ادھر لے آئیں تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ایک ریلیشن ملا ہے اسی طرح دیکھیں ایک اور اسی سے ہم ایک اور اگر آرک لیں سپوس یہ اے سی ٹھیک ہے اور اے سی سے کوئی اینگل بنتا ہو ایلفا تو اس کا ریلیشن بھی سیم ہوگا یہ آرک ہے اے سی اور یہ ڈریکٹلی پرپورشنل ہے کس کے اس اینگل کے اینگل ابھی ہم نے نام ایلفا رکھا ہے ایلفا کی جگہ ہم سپوس گیمہ رکھ دیتے ہیں یہ سیمبل سیم لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پہ بھی اگر ہم اپلائی کریں تو یہ آئے گا کے گیمہ تو اے سی آور گیمہ یہ بھی کس کے ایکل ہے کونسٹینٹ کے اگر ہم ان دونوں کو کمبائن کرتے ہیں وان اور ٹو کو کمبائن کریں تو ہمارے پاس یہ ریزلٹ ملتا ہے اے بی آور اینگل تھیٹا اے بی کوئی لینٹ ہے آرک کی اسی طرح یہ آئے گا اے سی آور گیمہ تو گیمہ مطلب اینگل اب اگر ہم اس کو یہ ادھر لے آئیں یہ دوسری سائیڈ پہ لے جائیں تو ہمارے پاس کچھ ریزلٹ اس طرح کا آئے گا جی یہ جو ریزلٹ آیا ہے اے کی ہی فگر میں ہم نے یہ ڈریکٹلی پرپورسنل کے کنسیپٹ کو یوز کر کے ریزلٹ جو نکالا ہے اس کی مدد سے اب اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی اس کا پروف دیکھتے ہیں لیٹ کرتے ہیں لیٹ اے سرکل وید ریڈیس وید سینٹر اس کا پہ لے لیتے ہیں سینٹر او اینڈ اس کا ریڈیس آر لیتے ہیں جی یہ سرکل میں نے بنایا اور اس کا سینٹر کا نام اورکھا اور یہ ہے اس کا ریڈیس آر اب ہم کیا کرتے ہیں سپوز کرتے ہیں سپوز این آرک ایک آرک لیتے ہیں سپوز یہ میں نے ایک آرک لی اس کا نام رکھتے ہیں اے بھی جی اے بھی ایک آرک ہم نے لی اور اس آرک کی لیندھ سپوز ہے ل اس کی لیندھ کو ہم نے ل سپوز کیا ہے اس کے علاوہ آرک یہ جو آرک ہے یہ سپوز سینٹر پہ جو انگل بنا رہی ہے اس کا نام رکھتے ہیں تھیٹا آرک 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 ہے اگر تو آرک کی لینٹھ اتنی ہو جتنا ریڈیس ہو تو جو سینٹر پہ اینگل بنے گا وہ کیا ہوگا وان ریڈین یہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا یہ تھی ریڈین کی دیفینیشن اگر آرک کی لینٹھ ریڈیس کے ایکول آ جائے تو سینٹرل اینگل ہوگا وان ریڈین اب ہم ایک اور آرک لیتے ہیں جس کی لینٹھ کس کے ایکول ہوگی ریڈیس کے تو ہم سپوز کرتے ہیں سپوز این آرک آرک کا نام کیا ہے اے سی اے سی لینٹھ آر آر مطلب ریڈیس اگر آرک کی لینٹھ جو ہے ریڈیس کے ایکول ہے تو دین بائی ڈیفینیشن دین بائی ڈیفینیشن کیا ہوگا جو سینٹرل اینگل ہوگا کس کے ایکول ہوگا دین بائی ڈیفینیشن اینگل اس سے کون سا بن رہا ہے اے او سی اینگل اے او سی وان ریڈین کے ایکول ہوگا امید ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے اس کی آپ کو سمجھ آئیے ابھی ابھی ہم نے ایک پوائنٹ ڈیرائیوڈ کیا تھا کہ دونوں آرک کی ریشو اور دونوں سینٹرل اینگل کی ریشو ایکول ہوتی ہے we know ابھی ہم سینٹرل اینگل لکھتے ہیں یہ جو اوپر والا ہے یہ ہے اے او بی اور جو ہم نے دوسرا لیا تھا اے او سی یہ اینگل اے او سی ہے اور اوپر جو اے او بی ہے اینگل اے او بی اور لینٹھ کیا ہے اے بی آرک اور یہ ہے اے سی جی آپ ویلیو پوٹ کرتے ہیں تو اے او بی مطلب اے او بی تھیٹا اور اے او سی مطلب ون ایکول ہے اے بی آرک کی لینٹھ ہے اے اے سی اے سی آر جی یہ ہمیں ریزلٹ مل چکا ہے ہینس پروڈ امید ہے سٹوڈینٹس کہ آپ کو یہ جو تھیورم ہے سمجھ میں آیا ہے بہت ہی آسان تھیورم ہے صرف اس میں یہ کنسیپٹ تھا جو میں نے آپ کو تھیورم سے پہلے سمجھا دیا ہے بتو عط solves اے رئیز